مریو پول میں چیچن لڑاکوں کا یوکرین آرمی پر کہہر بڑی خبار راکٹ پروپیل گرنیڈ لانچر آر پی جی سے زبردست بمباری شاٹ زکھائیں ذرا راکٹ اسسٹیڈ فلیم تھوار سے پہنچایا بڑا رقصان یہ دیکھیں آپ چیچن لڑاکیں ایمبینز راؤن رکھیں وقت میں بریکنگ رکھیں پلیز ذرا اس کو یوکرینی سینا اور چیچن لڑاکوں میں آر پار کی جنگ چل رہی ہے یہاں پر مریو پول کے کئی علاقوں پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے یہ صاف ہے یہ آپ کو بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر ایک اور بڑی خبر میں بتا رہا ہوں وہ یہ بڑی خبر ہے یوکرین میں چیچن لڑاکوں کے حملے ابھی بھی جا رہی ہیں یوکرینی سینا پر چیچن لڑاکوں کی فائرنگ چل رہی ہے شاٹ زکھائیں پلیز یہ دیکھیں آپ پل فریم پر زرہ شاٹ دکھائیں یوکرین سے جنگ میں کئی چیچن لڑاکیں گھائل ہوئے ہیں یہ بھی خبر آ رہی ہے یوکرینی آرمی پر لگاتار اٹھاک کر رہے ہیں چیچن لڑاکے لیکن مریو پول کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر ان کا قبضہ کافی حد تک ہو چکا ہے میں جاؤں گا اس کے ٹو وینڈو ویشولز دکھائیں زیادہ سکرین پار یہ تصویریں دیکھیں چیچن لڑاکیں وہاں پر موجود ہیں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سیدھے پلے آن کریں روس کا یوکرین کے دھائی سو سینکوں کے سرینڈر کا دعویہ ویشولز کے ساتھ مریو پول میں آدم سمرپنڈ کیا جا رہا ہے اس کا دعویہ کیا گیا ہے روسی سینہ نے کہا کہ یوکرین یوکرینی نازیوں کی طرح نہیں کریں گے برطاق ید بندیوں کو مارا نہیں جائے گا روسی سینہ نے یہ کہا ہے میں جاؤں گا یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شوٹ زرا ہوں دکھائیں زرا ہمارے درشکوں کو کس طریقے سے وہاں پر چیچن لڑا کے لڑ رہے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے زرا دونوں دکھائیں اس کو یہاں پر یہ دونوں تصویریں دونوں بریکنگ اور دونوں ویشولز ہمارے سامنے ہیں جنرل سینہ کے پاس میں آنا چاہوں گا آپ پھر میں سی دے جاؤں گا جنرل ساپ it was my commitment i'm coming to you sir کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک بڑا clear cut change of strategy ہے یہاں پر اور یہ جو change of strategy ہے رشیہ کی یہ فوکس کرتی ہے south اور eastern part جہاں پر they have already some considerable gains سب سے لڑی سانجی سواری تھوڑا سا میں آپ کے اوپر آپ بہت اچھے انکر ہیں میں بڑا enjoy کرتا ہوں آپ کے ساتھ کیا آپ کی balancing جو طریقے سے آپ کرتے ہیں ریپورٹنگ میں بہتا ہے جنرل ساپ جنرل ساپ you never have to say this we love you we respect you we admire you and you don't have to say that ever again that happened and it's over it's over please sir now your reaction دیکھے دیکھے جو یہ ہے وہ تو رشیہ نے تیس تاریخ کو ہی بتا دیا کہ phase one operations کا ختم ہوا ہے phase two ان کا جانباس ہے اور وہ جانباس میں وہ ماجو پول کو بھی جوڑتے ہیں اور کریمیات ان کے پاس میں ہی ہے کھرسون ایک علاقہ ہے جہاں سے ان کو فرش وارٹ ملتے ہیں جو جس کے لیے وہ کھرسون پہ میرا ماننا ہے کہ کھرسون تو جو علاقہ ہے جہاں پر رکھ رہے ہیں phase two میں وہ کھرسون کا کریمیات ان کے اندر ہے ہی ہے دانباس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نوحانس کے اندر میں 95% علاقے ان کے قبضے میں تھا تیس تاریخ کو کہہ رہے تھے اور 54% دنباس کے علاقے میں تھا اور دیکھیں ماریو پول میں ان کی موپنگ آپریشنس جو چل رہی ہے از آب بٹیلن کے انگینسٹ میں اور جس میں چیچنیا کو یوز کر رہے ہیں چیچنیا کا جو برگیڈ ہے یا اس کی ریجمنٹ ہے جل صاحب ام سوری میں آپ کو روک رہا ہوں مجھے ایک چیز بتائیے اگر ان کے پاس دونباس آ گیا اگر ان کے پاس ماریو پول آ گیا فرم دونباس ٹو کریمیا دے آر کمپلیٹلی تھرو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ پھر بارگیننگ پاور رشیہ کے پاس ہوگی بنسبت یوکرین کے دیکھیں بارگیننگ پاور تو خوش بھی رشیہ کے پاس میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے زیرو ہے کیونکہ وہ انویٹ کیا ہے وہ جو لے کر آئے ہیں اپٹے ٹارگیٹ کو اور وہ پہلے بتا چکے وہ ہے کریمیا اور جو LPR اور DPR کا علاقہ جو انہوں چاہتے ہیں اور جو DPR کا علاقہ ہے اس میں ماریو پول رکھنا چاہتے ہیں تو رشیل پوسرس تو رہے گی لٹل بٹ ان کریمیا لٹر رہا بڑ جس طرح سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں اس لیے کیوں مدنراج ہوتا ہوں کیوں hesitated ہو رہا ابھی بات ہونی چاہیے کہ یود کو کیسے ختم کیا جائے ماری یود میں یادی گھاؤ کی کھی ڈالیں گے یہ جو دکھا رہے ہیں تو مجھے آپ بتائیے what is the way out now way out is only very simple everyone has to cool down یادی cool down نہیں ہوں گے تو یہ دیکھئے frozen conflict ہوتے ہیں frozen conflict انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بھی ہے جل ساہب ایک بات بتائیں مجھے who as per your assessment right now جو اس position میں ہے who will take the first step as per you دیکھئے یا تو نیٹو انٹرین کر جائے اور رشا کو پوری طرح تباہ کر دے تو آپ پھر سٹر بن کر کے نہیں کر سکتے کیا آپ اس بات سے agree نہیں کریں گے that one man I hold him responsible for this mess and that is not just Putin it is Zelensky کیا Zelensky کے لیے وقت نہیں آگیا to assess that enough is enough اپنے لوگوں کو مروانا ایسا اچھا نہیں ہوتا ہے you're right اور دیکھئے اجاب بتائلن کون لے کر آیا ہے یہ نیو نازیز ہیں اور آپ discuss کریں گے ہاتھ سے دو سال بات کہ کیا ہو گیا اس بشتر کو I buy a opinion I totally agree with you and you're you're actually talking like a peacekeeper and that's exactly what we want ironically یہاں پر صرف peacekeeping کی بات وہ کر رہے ہیں جن کی energy dependence ہے دنیا میں اور یہ sad بات ہے Jal Saab I take your point پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر بھارتاب